اولیاء کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گناہ کرتا اور توبہ کر لیتا پھر گناہ کرتا توبہ توڑ بیٹھتا پھر اس کو نظامت ہوتی پھر توبہ کر لیتا پھر توڑ بیٹھتا ارادے کا کمزور تھا گناہ کر لیتا پھر توبہ کر لیتا حتیٰ کہ اس نے ستر بار توبہ کر کے توڑ ڈالی تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے موں پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے ستر مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے توبہ کی ہم نے قبول کی پھر گناہ باز نہیں آئے جب اس نے ستر مرتبہ گناہ کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندہ دی اللہ پاک نے ندہ آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی عرض کیا باری تعالی مجھے شرم آ گئی کہ ستر بار توڑی ہے شاید اب کے قبول نہ ہو تو اللہ پاک نے جواب دیا پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا تو ہی مایوس ہو گیا میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا تو اب کے بھی توبہ کر لیتا تو میں محف کر دیتا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے موسیقی